وہ باپ جس پر قوم کو ناز ہے مہدی قازمی ہی اس کا نام ہے دعا دعا یہ قوم کی آواز ہے قازمی صاحب تیری حمد کو سلام ہے جی ہاں ناظرین اب قوم جاگ اٹھی ہے اب اس قوم کا لور میڈل کلاس کیا یا میڈل کلاس کیا گلی محلک پر تھڑے پر بیٹھنے والا تجزیہ نگار کیا یا ٹی وی سکرین کے پیچھے بیٹھنے والا سوٹیٹ بوٹیٹ صحافی کیا استاد کیا شگرد کیا ترکان کیا یا دوبی کیا لینڈ کروزر پر سفر کرنے والا بزنس مین کیا یا دہاری دھار مزدور کیا اب سب مہدی قازمی کے پیچھے کندہ سے کندہ ملا کر کھڑے ہیں جی ہاں ناظرین اب اداکار کیا یا گلوکار کیا اس ملک میں بسنے والے علماء مولوی حضرات کیا اب رنگ نسل ذات پات اور یہاں تک کے قوموں سے بھی بالاتر ہو کر لوگ دعا زہرہ کے حق میں آوازیں بلند کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ننی معصوم پری دعا زہرہ کے حق میں بولنے والے اب کسی بھی باؤنٹری سے آری ہو چکے ہیں پاکستان کے طول و عرض سے دعا دعا کی گونج نکل کر اب ہندوستان کے کھلیانوں بیابانوں یہاں تک کے پہاڑوں تک بھی پہنچ چکی ہے ایک طرف زہیر کانگڑی شبیر موٹو اور ان کے ساتھ جتنے بھی شیطانی چیلے ہیں ان کے آلہ کار جیلی اور دو نمبر صحافی دولرز کے رسیہ اور شہرت کی حوث میں مارے ہوئے یوٹیوبرز مہدی کازمی کے گھر پر حملہ آور ہوتے ہیں اور دوسری طرف اغوا کی ایک انتہائی گنونی کاروائی کو محبت کی داستان کا رخ دینے کی ناکام کوشش کرنے والوں کے لاف کھڑے ہونے والے حق کا علمبردار اٹھائے لوگ اب مہدی کازمی کے حق میں گانے تک لکھنے لگے ہیں دعا لگے نہ نظر تجھے کسی کی تو نے ہی تو سب کچھ آ کر بتانا ہے نوجوان سنگر زین مغل نے مہدی کازمی کے حق میں ایک گانہ تحریر کیا ہے شروع میں وہ مہدی کازمی کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے غیور اور غیرت مند لوگوں کا ناز اور فخر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوری قوم کو آپ کی طرف سے سلام ہے آپ کی اس حمد کو جس حمد نے پاکستان کے مفلوج سسٹم کو بھی مجبور کیا کہ انصاف کے رستے ہموار کیے جائیں جنہوں نے انتہائی خطرناک ایک گینگ کے خلاف مضبوط ترین سٹینڈ لیا اور اپنی ٹانگوں اور اپنے پیروں کو مکمل طور پر جررت و بہادری سے ترہ ترہ کی باتوں تنزیہ جملوں اور تندو تیز تلوار جیسی چیردار رکھنے والی منفی پروپیگنڈا کرنے والی ویڈیوز کے سامنے بھی ناپسپا ہونے دیا جیٹو جیسی بلند ہمت رکھنے والے مہدی کازمی کو اب اس قوم کا جوان جوان اپنا آئیڈیل سمجھنے لگا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لیا انہیں ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے دوسری طرف نکیلے دانتوں اور پتریلی آنکھوں والے زہیر کانگڑی کے چیلے مہدی کازمی کے گھر پر جا کر حملہ آور ہو جاتے ہیں وہاں پر دروازے پیٹے جاتے ہیں اور دیواریں پھلانگنے کی کوشش کی جاتی ہے بات کیا کی جاتی ہے کہ یوٹیوب چینل کے لیے انٹرویو لینے آئے ہیں خواتین کو حراسہ کیا جاتا ہے بتائے جانے پر کہ مرد مجاہد مہدی کازمی گھر پر موجود نہیں شورو غل کیا جاتا ہے اور بڑکیں لگائی جاتی ہیں ایک تخریبکار کا صحافی کے روپ میں یوں مہدی کازمی کے گھر پر جانا عوام میں شدید غم و غصہ چھوڑ گیا ہے پاکستان کے عام شہری نے اس جانور صفت صحافی کے خلاف ایکشن کی اپیل کی ہے اور مہدی کازمی اور اس کی فیملی کو پروٹیکشن دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے بہرحال ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ مہدی کازمی ایک ہمت کی لازوال مثال بن کر ابرے ہیں انہوں نے ان تمام لوگوں کو حوصلہ و ہمت دی ہے جو اپنی بیٹیوں کو گوا کر غیرت کے نام پر یا مملکت خدادات پاکستان کے تھکن سے چور کر دینے والے نظام سے ڈر کر گھر بیٹھ جاتے ہیں مہدی کازمی امید کی ایک کرن بھی ہیں اور ہمت کی ایک عالی مثال بھی ہیں وہ ایک ایسی شمع ہے کہ جس شمع کی روشنی میں باقی لوگ بھی اب سراب ہوں گے انہوں نے ایک اگزامپل سیٹ کی ہے اور اب پاکستانی عدلیہ کا کڑا امتحان آ گیا ہے ان کی طرف سے بھی ایک مثالی فیصلے کے لیے پوری قوم ٹکٹکی باندے انتظار کر رہی ہے پیغام قوم کیجئے مہدی کازمی کو سلام پیش کیجئے اور اس یوٹیوبرز کو جس نے اس مردے کلندر کے گھر پر حملہ کیا بے نکاب کر دیجئے پیغام قوم کیجئے مہدی کازمی کے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کیجئے